ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں امیلتی وعجبی اجمعیل فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین امنت باللہ صدق اللہ العظیم وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْمَمِينُ الْمَتِينُ الْمَقِينُ الْمُبِينُ الْمُعِينُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّيْدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ غوثِ عاظم وَمَنِي بِسَرُ وَسَامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِينِ مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي مَاگْدَائِ مَتُوْ سُلْطَانِ دُعَالَمْ حَسْتِي اَسْتُدَادَيْنِ كَمَا اَيْشَهِ جِلَامَدَدِي بَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ كِشْتِي وَعِفَانِ شِكَسْتَارَاتُ پُشْتِي بَحَقِ قَوَاجِ عُثْمَانِ حَارُونِ مَدَدْكُنْ يَا مَعِينِ الدِّينِ قَادْرِيَمْ نَعْلَيْا غُوثِ عَاظمِي زَنَمْ دَمْزَ الشَّيْخِ احمد رَزَا خَانْ قُطْبِ عَالَمِ زَنَمْ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے کسے چارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے بھی پار ہے تُحِقَمْ وَرَنِيَمْ تُحِقَمْ نُشْرَنِيَمْ تُحِقَالِرَمْ نُرُقْبَرَمْ بِشْوَرُوبَمْ مَانِنِيَ سَبْحَاپَتِي سَبْحَامِي اُبَسْتِيطِ عَادْلِيَ سُرُوتَاگَرْ دھرمان رادی بندھو ماتائیں بہنیں بھارت کی مٹی سے پریم کرنے والے ہمارے تمام ترغوش روطہ جن کے ہردے میں رام اور کرشن کا پریم ہے جن کے ہردے میں رامائے اور گیتا کی دھارائیں بہتی ہیں اس کے باوجود بھی واج کل کی اوتار عشور عدود گوڈ آف میسنجر پرشتم مہا پرش کل کی اوتار پیغمبر آزم جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کے چریتر ان کے ورڑن ان کے مہیمہ کے بخان کو سننے کے لیے اس صحابہ میں اپستیت ہوئے ہیں سمجھ میں آرہے ہیں آپ کو ای ون ٹو کوپریٹ ٹیو بیکاوز ایم انٹریسٹیٹ ان دہ اسٹی پلسمنٹ اوپ دی پیس اوپ دی ٹاؤنگ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ اگرات میں نے بیٹھ دے ہی آپ کو کہا سلام علیکم آپ سلام اتنا دھیرے دے رہے ہیں جو زور سے دے رہے ہیں وہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم سلام والے ہیں اور باقی جو خاموش ہیں آہستے دے رہے ہیں آپ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ کا تعلق کسی اور قبیلے سے ہے؟ سلام کا ارد سلام کی بھاسا اور سلام کی پری بھاسا جیسا کہ نقیبِ آزمِ ہندوستان نے بڑی قائدے سے کھچائی کیا یہاں تشرت جی کو سمجھ میں آگئی یہاں رام بھکت کو سمجھ میں آگئی یہاں کرشنے کے ماننے والے کو سمجھ میں آگئی یہاں پنڈی تاکالی داس کو سمجھ میں آیا یہاں گوسو آمی تلسی داس کو سمجھ میں آیا یہاں ارجن کو سمجھ میں آیا بھیم کو سمجھ میں آیا نقل سہدیو کو سمجھ میں آیا کہ اسلام اور اس دین کے لانے والے محمد الرسول اللہ نے اپنے فالوورز اپنے ماننے والوں کو جو سلام دیا ہے یہ اتنا امن پروک ہے اتنا شانتی پروک ہے کہ جس کے دل میں سلام ہو وہ کبھی بھی تہشتگرد نہیں ہو سکتا ہے بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ رام اور کرشنے کے ماننے والوں کو سمجھ میں آگئی یہ بچارہ بھکتا ہوا راستے سے ضرورت سے زیادہ اونچہ پجامہ پہننے والا اور ضرورت سے زیادہ لمبہ کرتہ پہننے والا یہ آج بھی خرمہ میٹر لگا کے کھوج رہا ہے سلام کرنا صحیح ہے کہ سلام کرنا غلط ہے سمجھ رہے ہیں آپ اب دیکھئے میں بہت سیدھی سیدھی بات آپ کو بتاؤں گا چونکہ مجھے بہت صحیح تمیٹی نے دیا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے ہندو بھائی بھی آئے ہیں ہمارے ہندو بھائی آئے ہیں آپ کہیے نا سبحان اللہ جب ہم لوگ مر جائیں گے تب آپ کہیے گا سبحان اللہ آپ کو جان کے خوش ہونا چاہیے اور رینو کوٹ کے مسلمانوں یہی ہماری گنگا جمنی تہذیب ہے یہی ہماری ملک کی ایکتہ ہے یہی ہماری سبھیتہ ہے یہی ہماری کلچر ہے یہی ہماری سوسائیٹی ہے یہی ہمارا پرائیمپل ہے یہی ہمارا کوٹیچیشن ہے یہی ہمارا لا ہے یہی ہمارا سنبیدھان ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں ہم اپنی زبانوں سے اللہ اکبر کہتے ہیں کوئی اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے کوئی اپنی زبان سے کچھ کہتا ہے کسی کی زبان الگ ہے ہر کی زبان الگ ہے ہر کا نظریہ الگ ہے ہر کے انداز الگ ہے ہر کا لباس الگ ہے ہر کی فکر الگ ہے ہر کی سوچ الگ ہے لیکن بعد جب پروفیٹ اور محمد کی آتی ہے بعد جب محمد الرسول اللہ کی آتی ہے تو ہی دستان نہیں پوری دنیا کے حرم کے فالوورس اور دنیا کے ہر حرم کی کتابیں چیت چیت کہتی ہے کہ یہ اسلام سینہ بسینہ نہ ہوتا خدای کا ایسا کرینہ نہ ہوتا زمین آسمان چاند سورن ستارے محمد نہ ہوگے تو کچھ بھی نہ ہو سبحان اللہ زندہ آباد اچھا ایک بات یہ بتائی ہے رینو کوٹ میں کیا ساٹھ سال کے اوپر والے ہی نعرہ لگاتے ہیں اور ساٹھ سال سے نیچے والے جو ہیں ان کا ابھی انسورنس بیمہ نہیں ہوا ہے کیا اگر ہوا ہے تو آپ نعرہ لگائیں نعرہ لگانے سے کوئی پریشانی کوئی پرابلم نہیں ہوگی بلکہ حقیقت یہ ہے نعرہ دل سے لگائیے گا گھر میں پلائیں ہوں گی نعرے کی برکت سے بلائیں دور ہو رہیں گے سبحان یقین نہیں تو لگا کر دیکھیں ابھی تو زمین بن رہی ہے پیچ بن رہا ہے میں کھونٹی گاروں گا اللہ آماب الحقانی صاحب اس پر پورا سامیانہ لگائیں گے تیار ہیں کے نہیں ارے تیار ہیں سننے کو تیار ہیں آپ سیلیوٹ کیجئے مبارک بات دیجئے ہمارے ہندو بھائیوں کو دنیا کوشش کر رہی ہے دیوائیڈ اینڈ رول مسلم الگ ہندو الگ سیخ الگ عیسائی الگ اور جانتے ہیں اس کو الگ کرنے کے لیے دیوائیڈ کرنے کے لیے ختم کرنے کے لیے ایک ایسی لو بھی تیار کی جا رہی ہے ایک ایسی سسٹم تیار کیا جا رہا ہے نفرت بھی ایک ایسی ہوا چلائی جا رہی ہے لیکن ہم سیلیوٹ کرتے اپنے ہندو بھائیوں کو ہم مبارک بات دیتے اپنے ہندو بھائیوں کو آپ نے آ کر کے بتا دیا سن سن ہمارا دھرم الگ ہو سکتا ہے ہماری کلچر الگ ہو سکتی ہے ہمارا سسٹم الگ ہو سکتا ہے لیکن ہم اس ملک میں رہتے ہیں جسی ملک کی بنیاد جس ملک کی عزت جسی ملک کا سب کچھ غریب نماز کے دم سے پھیلا ہوا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں نعرہ صرف یہ محلہ لگا رہا ہے اور یہ محلہ کیا کدر سے آیا ہے یہ کدر سے آیا ہے یہ سارے ادھر والے نعرے تک بھی اور آپ لوگ ایسے ہاتھ بانتے ہوئی تھے جسے لگر آپ نے سسلال میں ملیدہ کھانے ہوئی تھے سب لوگ تیار ہیں بیدار ہیں ہاتھ آپ کے پاس سے ایک ہی پڑوسی کے جیب میں ہیں آپ کے پاس زندگی سے اپنی وفاداری کا ثبت پیچھ کیجئے نعرے تک بھی نعرے ریسال غوث کا نامن خواجہ کا نامن سسرال کا نامن بی بی کا نامن سبحان اللہ مسکرہ رہا یہ دیکھئے رینو کوٹ والوں اب کمیٹی والوں تمہیں ایک الگ سے انتظام کرنا ہوگا بیس سال کا جوان تو جوان اسی سال کا بڑا بھی کہہ رہا ہے نہیں شکرہ سبحان اللہ اب سنیے سماج میں ایک عجیب برائی ہے حضرت اللہ سراز تھابانی صاحب سے پوچھئے ایک عجیب ماحول بن گیا ہے جس پہ اصلاح بہت ضروری ہے اب جانتے ہیں اگر آج کا نوجوان بی بی سے پیار کر لے فوراں گھر میں ہنگامہ ہو گیا دولے لوگ ماں صاحب تابیز دیجئے ارے ہوا کیا تابیز یہ جلدی سے بیٹا میرا جورو کا جورو کا گلام ہو گیا میں کہتا ہوں نہیں نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے گھر کو شادی کھانے آبادی بنائیے بربادی کاجدہ مت بنائیے آپ کو پتہ نہیں اگر ساتھ میں میاں بی 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 بیٹھ کر کھائے آپ کو ناراج ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسکرانے کی ضرورت ہے کیونکہ کبھی کبھی ایک پلیٹ میں کھانا کھانا یہ ام المومنی سیدہ آئیشہ صفیقہ اور میرے آقا کی سنت ہے ارے آقا نے تو ایسا ایسا لائم آرڈر دیا ہے ایسا فونٹیچیوشن دیا ہے ایسا فرائمبل دیا ہے اگر آپ اس طریقے پہ اپنی زندگی گزارے یقین جانئے نہ گھر میں کبھی جھگڑا ہو نہ گھر میں کبھی لائم تقریر شروع کی جائے تیار ہیں آپ لوگ محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ باقی لوگ جو خاموش ہیں وہ چھپ رہے ہیں صرف کہنے والے کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ آپ بیدار ہیں دیکھیں ہمارے ہندو بھائی لوگ گد گد کر رہے ہیں ابھی تو میں گفتگو شروع نہیں کر رہا ہوں گفتگو کروں گا ایمان تازہ ہو جائے گا حضرت علامہ سے راز تابانی صاحب قبلہ نے بڑا اچھا ذہن بلایا اور چند شیر کہیں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اب آئیے میں ایک بڑی پیاری بات کہتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا میں نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور میری گفتگو کا آغاز تھا سلام کیا تھا درہ زور سے بولیے کیا تھا اور جانتے ہیں یہی ایک ایسی چیزیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے سنیے سلام سے ہی اسلام ہے سلام سے ہی اسلام ہے جہاں جہاں بھی اسلام کے فولوورز ہیں جہاں جہاں بھی محمد عربی کے دیوانے ہیں جہاں جہاں بھی آقا کریم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ ان کو دیکھئے گا وہ جہاں بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم اور سننے والا کیا کہتا ہے درہ زور سے بولیے کیا کہتا ہے میں نہیں کہتا انگریزوں نے اس بھارت سے جب چھوڑا انگریزوں نے جب بھارت کی زمین کو چھوڑا تو جانتے ہیں آپ کتاب پڑھئے انتیم سندیش وہ اپنی کتاب میں رکھتے ہیں پیس اپان یو پیس اپان یو ٹو وہ کہتے ہیں بھارت کی سرزمین پر ایک قوم بستی ہے جو پیس فلی لوگ ہیں جو بڑے اچھے لوگ ہیں جن کے مذہب کی پہلی تعلیم ہیں پیس اپان یو پیس اپان یو ٹو کہتے ہیں جب وہ ملتا ہے تب بھی سلامتی جب وہ دیکھتا ہے تب بھی سلامتی جب وہ سوتا ہے تب بھی سلامتی جب وہ جکتا ہے تب بھی سلامتی اس کے نبی نے اسے سلام کا اتنا پاٹ پڑایا ہے سلام کی اتنی ٹریننگ بھی ہے سلام کو اس کے دل میں اتنا بسا دیا ہے کہ سلام کے ماں نہیں ہوتی ہے سلامتی کے شانتی کے وہ انگریز کہتا ہے جس کے دھرم کی ابتدا سلام سے ہو جس کے دھرم کی انتہا سلام سے ہو جہاں سلامتی کا پاک اٹھتے بیٹھ کے پہایا گیا ہو اس دھرم کے ماننے والے کبھی بھی آتنکوانی نہیں ہو اب سنیے ہمارے ہندو بھائی بیٹھیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تم مولانا صاحب کہہ رہے ہیں اپنے دھرم کی بات کہہ رہے ہیں ہمارے پلے بات نہیں پڑھ رہی ہے ہمارے آنکھاں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں سلام کرنا چاہیے کہ نہیں اب کہیے تو میں آپ کو ایک بڑی پیاری بات بتا دوں تیار ہیں آپ تیار ہیں سنیں گے آپ لوگ سنیں گے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ دیکھیں میں بیچ بیچ میں چیک کرتا رہوں گا بیچ بیچ میں ٹیسٹ کرتا رہوں گا کون کون لوگ بیدار ہیں چونکہ آپ کو پلیٹ فارم پلا کے بڑی اچھی بات کہنی ہے سلام ہمارا بنیاد ہے اب سنیے یہ تو ہم نے سلام کیا اب یہاں رکھ کر کے ایک بڑی پیاری بات کہوں گا آپ کے بستی میں کسی کا نام جمراتی ہو اور کسی کا نام براتی ہو نام ہوتا ہے کہ نہیں جمراتی براتی خیراتی سبراتی سمارو منگرو بھدو کلن کلو ارے اہلا کے بندے بچہ جب پیدا ہو کبھی توفیق ہوا کرے دار علم قادریہ بگھارو شریف چلے جایا کرے سمارو علماء کی نورانی جماعتیں پوچھ لیا کرے حضرت کو یہ ایسا نام بتا دیجی جس کا تعلق اسلام سے ہو نام رکھتے ہو بدوہ نام رکھتے ہو خیراتی اچھے ایک بات بتائیے خیراتی کی سبراتی سے اگر بات بگرد آئے اور سبراتی کہے سلام علیکم اگر براتی جواب نہ دے پوری بستی سمجھ جاتی ہے نا سمجھ جاتی ہے نہیں کچھ تو معاملہ گرمڑ ہے کچھ تو کھٹک ہے پتا کیا چلا سلام بن بتانے کی ضرورت دنیا سمجھ جائے گی وہ معاملہ کچھ تو گڑبر ہے کچھ تو گڑبر ہے اور اگر کہیں سبراتی خیراتی ملے اور جو سے کہیں سلام علیکم اور جواب دینے والا کہیں علیکم السلام پوری بستی میں چرچہ ہو جائے گا دونوں میں بڑی اچھی بنتی ہے اب سنیے نا یہ امت نبی کو سلام کرتی ہے جھوم جھوم کے کہتی ہے صبح صبح شام شام دن دن رات رات ہر وقت ہی تھی ہے یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم یا حبیب سلام علیکم جب سلام کرتی ہے کچھ بچارے آتے ہیں وہ کہتے سنو سنو تم محمود اختر صاحب کی بات پر سنو تم مفتی صاحب کی بات پر سنو تم حضور نصیر ملت کی بات پر سنو تم علامہ ابو الحقانی کی بات پر سنو تم سراستہ بانی کی بات پر سنو تم علماء سون بھدر کی بات پر سنو اب عوام کہتے ہیں کس کی سنیں اس کی سنو جس نے فتوہ دیا کہ نبی کی بارگاہ میں سلام پڑھنا شرک ہے بیدت ہے سمجھ رہے ہیں لیکن آئیے ہم ذرا پوچھتے ہیں نبی کی بارگاہ ہمیں سلام کون کرتا ہے سنیو یہ ہمارا تمہارا مقدر ہے ہم نے اپنا آغاز سلام سے کیا ہم نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کے سلام پڑھتے ہیں حضرت اللہم شیخ عبدالحق محدثی دہلگی سے پوچھو جو کو کہتے ہوا الحجر حجرِ اسوا دست ارے انسان ہی نہیں بلکہ کعبے میں ایک پتھر ہے جس پتھر کا نام حجرِ اسواد ہے جو پتھر بھی میرے مصطفیٰ پہ سلام پڑھتا ہے سمجھ رہے ہیں اور سنیے جب بات سلام کی آئی تو پتھر کیا ہم کیا آپ کیا آئیے ذرا چلتے ہیں جنب پور ہم نے جنب پور میں دیکھا ایک مہاراجی ہے کان میں جنے لپے تھے ماتے پر تلک پوتے پیر میں کھڑاؤں پہنے چٹا باندھے چل رہے ہیں ہم نے جھیرے سے مہاراجی سے کہا مہاراجی ہمارے ہم سب سیرے لوگ ہیں جو سلام نہیں سمجھتے ہیں انہیں ہم قرآن و حدیث سے سمجھاتے ہیں وہ تھرما میٹر لے کے ناپتے ہیں جانتے ہیں مہاراجی نے کہا وہ آپ سے نہیں سمجھے گا اس کو میرے پاس لائیے ہم منطر سے سمجھا دیتے ہیں آپ کو بھی بتا دو آپ کو بھی بتا دو ہم نے کہا مہاراجی جرہا بتائیے نہ سلام کس کو کہتے ہیں اب سنسکریت کا ایک شفد ہے سواگتم اب رینڈو کوٹ میں جلسے سیرتے پاک کرانے والو کمیٹی کے جیالو تمام سامعین کے لوگوں سنو سنو ہمارے ہندو دھرم کے جتنے بھی جتنے بھی مہاراج ہیں جتنے بھی پڑے لوگ ہیں ان کا بھی عقیدہ کیا ہے وہ اپنا نظریہ میرے آقا کے بارے میں کیا رکھتے ہیں ہم نے جب مہاراجی سے کہا مہاراج جی نے کہا مہارید جی نے کہا ساگتم منقل محبت سے سبان اللہ کے دیئے سنیئے آپ سمجھ رہے ہوں گے ایک بات جان لیجئے آپ کوئی زبان سمجھے نہ سمجھیں ہم جس نبی کا چرچہ کرنے بیٹھے ہیں میرے مصطفیٰ امت کی ہر زبان سمجھتے ہیں زبان کوئی بھی ہوا کا سمجھتے ہیں تبی تو مجدی نے آجم سیدی آلہ حضرت نے کہا لمیاتی ندیر و کفی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج عطا جو اے سیسو ہے تجھ کو چہید زبان جانا اللہ اللہ زبان کوئی بھی ہو مصطفیٰ حضرت یہ تو سنسکرٹ زبان ہے جناب سنسکرٹ تو زبان ہے جو انسان بولتا ہے ہم اس نبی کا قلمہ پڑھتے ہیں جو نبی جانوروں کی بھی زبان سمجھتے ہیں اللہ اللہ ربنڈی جی کو دو دے کے کہتے ہیں اب اس کا ترجمہ سنیے ایمان تاجہ ہو جائے گا اس کا اتدارہ ترنسلیشن سنیے ہردہ گدگد کرنے لگے گا کیا کہتے ہیں مہراجی کہتے ہیں نبی تو ایسے نبی ہیں وہ ایسے دیالو ہیں ایسے کرپالو ہیں ایسے دیالوان ہیں کہ ان کی بارگاہ میں اگر کوئی ایک مرتبہ سلام پڑھے اکتم بھوتالم سانچتا منگرم ایک مرتبہ سلام پڑھے دکھرم شکرم جیوانا منگرم ایک مرتبہ سلام پڑھنے کی اتنی برکت ہے کہ ایک سلام کی برکت سے زندگی کی تمام تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں سبحان منگرم ویبھام آمینہ منگرم جب وہ آمینہ کے بطن میں تھے منگرم ویبھام آمینہ منگرم جب وہ آمینہ کے بطن میں تھے تو انسان ہی نہیں جنت سے ہوئے نو مہینے تک آ آ کر کے حضرت آمینہ کو سلام پیش کر رہی تھی جب وہ آمینہ کے بطن میں تھے تو جنت کی ہوئے سلام کر رہی تھی اور جب جو بولے کہ حضرت حلیمہ سعادیہ قبیل ساتھ کی طرف چلی مہارات جی کہتے انسان نہیں قبیل ساتھ کی درو دیوارے بھی جھوم جھوم کے سلام پیش کر رہی ہے سبحان اب رینو کوٹ کے آشی کو مچل جاؤ گے ایمان تازہ ہو جائے گا ہم سلام کریں آپ سلام کریں کون سی بڑی بات ہے ہم نے پوچھا حضرت اللہ مہ سراج تابانی صاحب سے آپ ذرا سے بتا دیجئے ہم نبی کو سلام کریں تمام کائنات نبی کو سلام کریں اللہ مہ سراج تابانی نے کہا نہیں نہیں میرے آقا کا چرچہ میرے آقا کی تاریخ سرکار کی مدھے سرائی یہی تک محدود نہیں ہے میں نے کہا پھر نبی کو کون سلام کرتا ہے اللہ مہ سراج تابانی نے اپنی شائری کی زبان میں مچل کے کہا زبا پر محمد کا نام آ رہا ہے نئی زندگی کا پیام آ رہا ہے اچھا یہ محلہ بھی کچھ بولے گا کی نہیں بولے گا درہا محمد سے کہتے ہیں سبحان اللہ اچھا سارے لوگ دستکیے کے چکر میں اے سبحان اللہ درہا محمد سے کہیے نا سبحان اللہ دیکھئے ایک کے اوپر پانچ کے اوپر ڈبل زیرو ہو گیا لیکن مجھے پتا اس سے زیادہ بڑھے گا نہیں چونکہ نوٹ بندی کی مار اس میں کتنی زیادہ ہے بڑا نوٹ دکھائیے گا کب نوٹ بند کر دے جائے گا کوئی ٹھیک نہیں ہے درہا موسک را کے کہہ دیجئے قسم خدا کی ایمان تازہ ہو جائے گا زبا پر محمد کا نام آ رہا ہے نئی زندگی کا پیام آ رہا ہے شیر سنیے تڑپ جائیں گے پورا مجمع اپنے ہاتھوں کو بدار کر کے سبحان اللہ کہے گا کہ زبا پر محمد کا نام آ رہا ہے نئی زندگی کا پیام آ رہا ہے درد ان پہ بھیجو سلام ان پہ بھیجو خدا کا نبی پر سلام آ رہا ہمارے اکبال بھائی بھی آگئے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں رینی کوٹ کی کمیٹی کو آپ کی بیداری کو آپ کی زندگی کو آپ کی حوصلے کو سلام ہے جنہوں نے جلسے سیرت پاک کر کے ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چریتر ان کی جیون ان کی مبارک بھیجو مہیمہ کو ان کے کانوں تک پہنچانے کا ماحول بنا دیا اچھے ایک بات بتائیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نعرہ لگانے میں ابھی کچھ کنجوسی کر رہے ہیں ابھی بخالت سے کام دے رہے ہیں اب آپ سوچتے ہوں گے جیسے ہمارے اللہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات کہی کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ رات بر لوگ لین دین کرتے ہیں کیا فائدہ خاموشی سے بات کیجئے نکل جائیے کچھ بچارے ہیں اسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں آپ کو دیکھیں کتنے اچھے سے میس گائٹ کیا جاتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یا آپ لو کیوں نعرہ لگاتے ہیں یا رسول اللہ کیوں کہتے ہیں نعرہ رسالت کیوں کہتے ہیں اب سنیے کیوں کہتے ہیں سیدھی سادھی بات پوری حدیث شریف پڑھ کر کے آپ کے ایمان کو جگ مگانے کے لیے حضرت اللہ مابل حقانی صاحب تشریف لانے والے ہیں میں تو موٹی موٹی بات ہوں گا آپ کے ذہن میں بات پھٹ ہو جائے گی نام ہے چطربیدی بات ہوں گا کھر رہا کسی کو گولی لگے یا درہا محبت سے کہہ دیجئے پیار سے کہہ دیجئے اب سنیے ایک شخص نے مجھ سے کہا اور یہ بتائی چطربیدی صاحب آپ لوگ یا رسول اللہ کا نعرہ کیوں لگواتے ہیں ہم نے کہا بات ہو تم نے سہی کہا ہمارے ساتھ محترم قاسم حسین صاحب تشریف لائے سبحان اللہ بڑے جیالے شخص ہیں ان کا جلسہ ہوتا ہے پچھلے سال میں نے ان کا جلسہ پڑا اللہ اللہ یہ اس قدر نوجوان گوث کا دیوانہ ہے اکیلے لاکھ روپے کر کے سرکار غوث پاک میں پھر انہیں سجائی اور سجاتے ہیں ماشاءاللہ بڑی اقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں بڑے زندہ دل شخصیت ہیں قوم میں بڑی اچھی خدمت کرتے ہیں خاسم بھائی بھی ہیں اب سنیے چونکہ یہ پولوٹیکل ہیں میں پولوٹیکل نہیں لیکن میں آپ کے ذہن تک یہ بات پہنچا رہا ہو سن کر کے ایمان تازہ ہو جائے گا میں نے کہا سوال کرنے والے ایک بات یہ بتا تمہارے یہاں الیکشن کا جب زمانہ آتا ہے تو الیکشن کے زمانے میں جلوس نکالتے ہو کے نہیں نوجوان نے کہا ہاں ہاں ہم تو جلوس نکالتے ہیں ہم نے کہا جلوس نکالتے ہو تمہارا جب پرتیاشی آتا ہے تمہارا جب کنڈیڈیٹ تمہاری بستی میں آتا ہے تو کنڈیڈیٹ کے آگے پیچھے پوتھ پوتھ کر نعرہ لگاتے ہو کے نہیں اس نے کہا ہاں چطربیدی صاحب نعرہ تو ضرور لگاتے ہیں ہم نے کہا نعرہ لگاتے کیا ہو اس نے کہا نعرہ ہوتا ہے سپا زندہ بات بسپا زندہ بات جدیوں زندہ بات بھاجپا زندہ بات ہم نے کہا بابو نعرہ کیوں لگاتے ہو سبحان اللہ تو کہہ دو نعرہ کیوں لگاتے ہو اس کا سوال سنیے پھر اس کا جواب کنگا ایمان تازہ ہو جائے گا اس نے کہا سنیے سنیے چطربیدی صاحب ہم اس وجہ سے نعرہ لگاتے ہیں ہم سپا کا نعرہ لگاتے ہیں تا کہ ہم علاقے کو بتا سکیں کہ ہم اسی کے کئیڈر ہیں ہم اسی کے سپورٹر ہیں ہم سپا کا نعرہ لگاتے ہیں کیونکہ ہم تو سپائی ہیں ہم بسپا کا نعرہ لگاتے ہیں کیونکہ ہم تو بھاج پا کا نعرہ لگاتے ہیں کیونکہ ہم تو بھاج پا کا نعرہ لگاتے ہیں ہم نے کہا او ناداد جب اتنا سمجھ گیا تو یہ بھی سمجھ لے یہی دنیا کا تستور ہے یہی دنیا کا نظام ہے یہی سشتو ہے جو جس سے پیار کرتا ہے اسی کا نعرہ لگاتا ہے جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کی گیت گاتا ہے تو سفا کا نعرہ لگا کے دنیا کو بتا رہا ہے ہم سفا کا نعرہ لگا رہے ہیں سپائی ہیں بسپا کا نعرہ لگا رہے ہیں اب رینو کوٹ کے گئی اور مسلمانوں میں نے جملے کو کوٹ کرنا دل میں جگہ دینا بات دل کو لگ جائے تو طرف کے نعرہ لگانا ہم نے کہا سن سن جب تو سپا کا نعرہ لگا کے سپائی بن سکسا ہے بسپا کا نعرہ لگا کے بسپا کا نعرہ لگا کے سپائی بن سکسا ہے ہم مصطفیٰ کا نالہ لگا دے ہیں تاکہ دنیا دیکھ لیں مصطفیٰ ہی آرہا ہے حسین ہی آرہا ہے نبی کا دیوان آرہا بہت اچھے ہی سبحان اللہ زور سے وہ لیے زندہ بات ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ ہائے سبحان اللہ ماشاء اللہ ہائے 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 سبحان اللہ چچا آپ کے مقابلے میں کوئی نہیں بچا سارے نوجوان ایسے ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ ان کے پاس جوانی آئی نہیں نوجوانوں دیکھ لو اس شیر کو آپ کہیں گے بولا ہے میں کہوں گا شیر کبھی بولا تھوڑی ہوتا ہے لیکن جانتے چچا خان صاحب لوگوں کی بستی تھی میں تقریر کر رہا تھا اور میں نے تقریر میں کہہ دیا کہ سنیے سنیے جنت میں بوڑھے لوگ نہیں جائیں گے اور تقریر کہہ کے میں آگے نکل گیا تقریر ختم بات میں ہوئی تقریر سے پہلے کیا دیکھ رہا ہوں اسٹیس کی اگل بگل میں دس بیس بوڑھے موٹی موٹی لاتھی لے کے اور تقریر کے بعد میں نے حضرت علامہ سیراز تابانی صاحب سے پوچھا حضرت خیری یاد تو سیراز تابانی صاحب نے دھیرے سے کہا چطرویدی صاحب آپ نے کہا جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے اور جب جنت میں بوڑھے نہیں جائیں گے تو آج آپ بیس گاؤں سے باہر میں نے کہا حضرت آپ نے تو منطق پڑھائے کچھ تو بتائیے بولے منطق نہیں ایک حقیقت بات کہتا ہوں میں شاہر ہوں شاہر کی زبان بولوں گا آپ ان کے کان میں دھیرے سے کہہ دیجئے کہ جواں جائیں گے چلنے میں ہاں پوڑھا جا نہیں سکتا محمد کے غلاموں پر پوڑھا پا آ نہیں سکتا محمد محبت سے سبحان اللہ کے دی دیکھیں چچا آپ کا کوپی آپ کے پگل میں محبت سے مسکران کے کہہ دیجئے اور پیار سے کہہ دیجئے ہمارے ہندو بھائی بیٹھیں آپ کے لئے ایک بڑی پیاری بات سامنے آ رہی ہے دیکھیں آج جو بھیو بنا رہے ہیں کہ مسلمان دہشتگرد ہیں اس کا تعلق آتنکواد سے ہے یہ ٹروریسٹ ہے میں ایک بات آپ کو بتا دوں ایمان تازہ ہو جائے گا جو دہشتگرد ہوتا ہے جو آتنکوادی ہوتا ہے جو ٹروریسٹ ہوتا ہے وہ پھیلتا نہیں ہے سکرتا ہے وہ پھیلتا نہیں ہے سکرتا ہے اب ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے اسلام کیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے مسلمان کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے اس کو سمجھنے کے لئے تھوڑا سا آپ اتحاس میں جائیے تھوڑی تاریخ میں جائیے اور جب جائیں گے تو پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا ہمارے ہندو بھائی توجہ دیں میں آپ کو ایک پڑی پیاری بات بتا رہا ہوں سارے نوجوانوں تم سننا ایجوکیشن کیوں ضروری ہے سیرت رسول سننا کیوں ضروری ہے ہندو بھائیوں میں آپ کی توجہ چاہوں گا سنئے اسلام کی سے کہتے ہیں قرآن کی سے کہتے ہیں نبی کا پیغام کی سے کہتے ہیں مسلمان کی سے کہتے ہیں مذہب اسلام کیا ہے اسلام ایک لائنگ آرڈر کیا ہے اسلام ایک سنبیران کیا ہے اس نام ایک پرائیم پل کیا ہے سنیے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا تاریخ میں ایتحاس میں چند ایسے نام آتے ہیں جو دنیا کے پڑے پڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں جو دنیا کے پڑے پڑے فلوسفر گزرے ہیں جن میں ایک نام مائیکل جیکسن کا آتا ہے ایک نام مائیکل ہارٹ کا آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت ریسرچ کیا سوت کیا تحقیق کیا اور سنیے نوجوانوں میں تمہیں توجہ دے کے بتاتا ہوں مائیکل جیکسن اور مائیکل ہارٹ کے تم نے تو تاریخ سنی لیکن تم نے کبھی پلٹ کر کے اس کیٹر کی جیونی تم نے پڑھی تم نے اس کیٹر کی تاریخ پڑھی تم نے اس کی جیونی پڑھی تم نے سنیتا ویلین کا اتحاس پڑھا آؤ میں تمہیں ایک ایسی تاریخ بتا رہا ہوں جس کو سن کر کے تمہارا ایمان تازہ ہو جائے گا بھارت رہا ایک اتحاس کار مکتا ہے مائیکل جیکسن اور مائیکل ہارٹ کے حوالے سے سنیتہ ویڈین کے حوالے سے پچھمی ملکوں میں ایک کرکیٹر ہے یہ کرکیٹر وہ کرکیٹر جس کے پلوں سے قید نکلے پریمیوں کی آنکھیں چودھیا جائیں ہندو بھائیوں دیکھو اسلام ہے کیا سن کر کے ایمان تازہ ہو جائے گا پہنے والے پڑھو گور کرنے والے گور کرو اور نوجوانوں میں تمہاری پوری توجہ چاہوں گا اب سننا یہ نوجوان ہے اس نے پوری دنیا کا بھر مر کیا کرکیٹ کے میدان پہ اس نے اپنا اتحاس لکھا ایک تاریخ لکھی دنیا کے بڑے بڑے ریکارڈ اپنے نام کیے لیکن یہ نوجوان جب لندن کی سرزمین پر جاتا ہے اور لندن سے جب کرکیٹ کھیل کر واپس ہوتا ہے اسلام میں آنے کے بعد اس نے اپنا نام محمد یوسف رکھا اب دیکھیں جب یہ نوجوان پلٹ کر کے لندن کی سرزمین سے واپس ہوتا فلائٹ کے اندر اچانک اس کے ہوت میں درد ہوتا ہے سینے میں درد ہوتا ہے یہ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر سے ملتا ہے ملنے کے بعد ہوس ایٹ ایسٹلیس سے ملتا ہے ہوت ایسٹلیس سے ملنے کے بعد اپنے سینے کا علاج کراتا ہے اپنے دل کا علاج کراتا ہے اور پوچھتا یہ ہے دنیا والو بتاؤ میرے دل کے اندر جو درد ہے میرے دل کے اندر جو تیس ہے میرے گردہ میں جو درد اتھ رہا ہے اس کے کارڑ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر نے ہارڈ کو چیک کیا دل کو چیک کیا اور چیک کرنے کے بعد بتایا آپ کے دل میں کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے جسم میں کوئی تکلیف نہیں ہے آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہے آپ کو کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اب وہ انسان پریشان ہے لیکن قربان جائیے اس کا ایک دوست ہے جو مسلمان ہے قرآن پڑھنے والا ہے اس کرکیٹر نے کہا اے میرے دوست یہ بتاؤ چند روز سے میرے سینے میں درد ہے میں نے بڑے بڑے ڈاکٹرز دکھائے ہارٹ اس پس نشٹ کو دکھائے لیکن میرے دل کا درد جاتا نہیں ہے میں بہت کشمکش کے عالم میں ہوں مجھے کوئی ایسی دوا بتا دو جس سے میرے دل کا درد جاتا رہے اب مسلمانوں ذہن کو قریب کرنا ہمارے ہندو بھائیوں ذہن کو قریب کیجئے گا آئیے ذرا سا اس کرکیٹر کی زبان سنیے وہ کرکیٹر اپنی کتاب میں لکھتا ہے it is clear to me that this statement must have gone to محمد صلی اللہ علیہ وسلم from God Allah because almost all of this now late watch not this go break and till many centuries later this cross me to that محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ترجمہ تو سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا وہ کرکیٹر کہتا ہے جب میں اپنے دوست سے ملا اس نے کہا میرے دوست جب جم نے دنیا کی ہر دوا کر لی جب جم نے بڑے بڑے ڈاکٹرز دکھا لیے تم نے ہر چانچ کرا لیا اور تیرے درد کا علاج نہ ملا سن سن ہم تجھے ایک دوا بتاتے ہیں ہم تجھے ایک طریقہ بتاتے ہیں ہم تجھے ایک نسخہ بتاتے ہیں ایک کام کر جب جو گھر جانا ہاتھ پاؤں دھلنا وضو کرنا نہانا اور نہانے کے بعد کسی مسلم کے گھر جانا اس کے گھر سے قرآن لانا قرآن لا کے کھولنا چنج ورک پلٹنا نگاہوں کو دھوڑانا دھوڑا کے دیکھ اس کے دیکھنے کی وجہ سے تیرے سینے کا در جاتا ہے کہ نہیں انگلیس کے بچوں توجہ دو اس کرکیتر کی زبان ہے ایٹیس کے لئے ایٹمی دیکھ جس اس ٹھٹیٹمنٹ موشت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کرکیتر کہتا ہے میں جیسے ہی قرآن کو کھولا چنج ورک پلٹا نگاہیں دورائیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ محمد عربی پر نازل ہونے والا قرآن دائرے میرے سینے کو بھندک پہچا رہا ہے اور یہ سینہ سینہ نہیں مصطفیٰ کا مدینہ بن گیا مصطفیٰ کا مدینہ بن گیا ہے ارے تبیت و عاشق نے طلب کے کہا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اجازت ہو تو ایک شیر پر دے گی اجازت ہے ہمارے ہندو بھائی گدگد کر جائیں گے یہ شیر سن کر کہ دلی میں دلی میں اگر یہ شیر سچا ہو ہر شخص اپنی آواز کو بلند کرے گا کہ دلی میں منی سے در دو ہر روز بدلتے ہیں اج میرے میں بھارت کا سلطان نہ بدلا جائے گا یا علی سرکار مولا علی کی بات ہو رہی ہے رب محمد سے کہہ دیجئے سبحان اللہ اب سنیے ہندو بھائیوں کو دیکھ کر کہ اچانک مجھے تلسیداز کی ایک چوپائی یاد آگئی ہمارے ہاں گرمک ہوا جاتا ہے مرید ہوتے ہیں بتاؤں نا بتاؤں نا پردہ اٹھاؤں بتاؤں کی نہیں جانگاری کے بنیاد پر کتنے لوگوں نے دیشی میں ڈالڈا ملا دیا وہ باتیں کبھی بتائیں نہیں جو بتانا چاہیے آئی درہ سے تلسی ڈالڈ کو دیکھیں رام چیتر مانس اٹھاتے ہیں جس طریقے سے ہمارے ہاں پیری مریدی ہوتی ہے حضور نصیر ملت کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہیں آپ ان سے مرید ہوتے ہیں ان سے بیعت لیتے ہیں پوچھیں ہمارے ہندو بھائیوں کے ہاں گرمک ہوا جاتا ہے گمی ان کے ہاں بھی گرمک ہوا جاتا ہے اب سنیئے گرمک کے وقت میں منتر پڑھایا جاتا ہے بڑی پیاری بات ہے دیکھئے پروجوں نے مہاراجوں نے کتنی ستیتہ کتنی اشفشت طریقے سے کتنی ایمانداری سے میرے آقا کا چرچہ بیان کیا جو بات میں کہنے جا رہا ہوں سن کر کے مچل جائیے گا وہ سوامی تلسی داس سے کسی نے پوچھا شریع کے تک پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا تلسی داس سے تلسی داس یہ بتائیے آپ رام کی چرچر پہ رام شریع درمانس ضرور لکھ رہے ہیں لیکن یہ بتائیے جو نراشنس ہے جو کل کی آتار ہے آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں جن کی آمد چوجو سو سال پہلے مکہ کی سرزمین پہ ہوئی جو سمتیا کے پتن میں آئے جو بھگتاس کی نکفے سے ہیں اللہ اللہ اتنا کہنا تھا وہ سوامی تلسی داس رام شریع درمانس میں لکھتے ہیں ارے سنو سنو تم اس مہارتھی کی بات کرتے ہو تم اس پروشتم کی بات کرتے ہو تم اس کل کی اوتار کی بات کرتے ہو تم اس نراشنس کی بات کرتے ہو تم اس عشورہ دوپنی بات کرتے ہو اس کی شان تو یہ ہے کہاں نپچپات کا چورا کہو وید پران سنونتوا کہو سمت وکرم دو اننگا مہا ہوک نرسچت بنگا تفسے مان ہو جنت وکاری تن کو ونس بھئیو ابھیتاری تب تاکے سنی دریمہ مدید رکو اور بینا محمد پاری نہ ہو تب تک سندر مدید رکو یا بینا محمد درزور سے بولیے بینا محمد بینا محمد بینا محمد محمد وہ ہیں جن کے لئے بھوچ پوری میں ایک بھوچ پوری شاعر نے کہا بینا محمد ببوا پاری نہ ہی ہوئی با بھوچ پوری سمجھتے ہیں آپ سمجھتے ہیں درام مسکر آ کے کہہ دیئے سبحان اللہ بینا محمد بھوچ پوری سمجھتے ہیں سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ آئیے میں آپ کے تاریخ بتا رہا ہوں سنیے گا طبیعت اشش ہو جائے گی ہردے گت گت کر جائے گا ہندو بھائیوں توجہ کیجئے میں آپ کے سامنے ایک تاریخ کے لئے تحاس رکھ رہا ہوں نوجوانوں آپ بھی توجہ کیجئے گا رینیو کوٹ کی یہ سرزمین ہے انڈسٹریلے عراقے ہیں یہاں کے نوجوان تیجی سے میڈیکل سائنس کی طرف جا رہے ہیں میں نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا ایمان تازہ ہو جائے گا میڈیکل سائنس کے بچے توجہ نے دوہزار چودہ میں امریکہ کی سرزمین پر ایک سمینار ہوا سنیے گا اسلام ہے کیا آج بھی پوری دنیا میں اسلامیات پر تعلیمات اسلام پر کتنی تیزی سے ریسرچ ہو رہا ہے تحقیق ہو رہی ہے اور اس سے جو چہرہ نکھر کے سامنے آ رہا ہے دل اش اش کر جائے گا امریکہ کی سرزمین پر دوہزار چودہ میں کینسر کے اوپر ایک سمینار ہوا پوری دنیا سے تین سو سائنٹسٹ پہنچے پوری دنیا سے جس میں ہمارے بھارت سے بھی لوگ پہنچے امریکہ سے بھی لوگ پہنچے ترکستان سے بھی لوگ پہنچے جرمنی جاپان ملیشیا ہالینڈ ہر جگہ سے لوگ پہنچے اب سنیے جناب اس میں ایک سائنٹسٹ پہنچا جس کا نام پروفیسر وشورہ وشیمی ہے اب تاریخ سنیے ہندو بھائیوں کی پوری توجہ چاہو آپ کی بھی پوری توجہ چاہو وشورہ وشیمی پہنچے ہیں اس میں پروفیسر تیغاسل پہنچے ہیں پروفیسر مورے پہنچے ہیں ان تمام تر لوگوں نے سائنٹسٹ پہ کھوچ کیا ان تمام تر لوگوں نے ریسرچ کیا کینسر کے اوپر کس طریقے سے کینسر ہوتا ہے کس طریقے سے کینسر نہیں ہوتا جانتے ہیں پروفیسر وشورہ وشیمی نے ایک کھوچ نکالی وشورہ وشیمی کی تحقیق کہتی ہے وشورہ وشیمی نے امریکہ کے وائٹ ہاؤس کے قریب پوری دنیا کے سامنے تحقیق دی انہوں نے کہا دنیا کے لوگوں اگر تم کینسر سے بچنا چاہتے ہو میں تمہیں ایک سسٹم بتاتا ہوں میں ایک طریقہ بتاتا ہوں میں میڈیکل سائنس کا ایک ایسا نولیش درہ دیتا ہوں جس جس تم نے اپنے اندر فالو کر لیا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 99% تک تم کینسر سے بچ سکتے ہو تمہیں کینسر کی بماری نہیں ہوگی اب ذرا قریب تو کیجئے گا ذہن مسلمانوں ایمان تازہ ہو جائے گا وشورہ وشیمی نے تحقیق کی وشورہ وشیمی کہتا ہے it is clear yes I agree this knowledge about sensation had been something wrong then he will be punished by burning his skin and then Allah puts a new skin on him covers him to make him know that the taste is painful again that means the new many years ago that the receipt of pain sensation اب اس کا ترجمہ سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا وشورہ وشیمی کہتا ہے دنیا کے لوگوں اگر تمہیں کینسر سے بچنا ہے اور 99% تک باڈی کو جسم کو کینسر سے محفوظ رکھنا ہے ایک کام کرو تم سال کے 350 دن میں کم از کم 20 سے 25 دن 8 سے 10 گھنٹے تک بھوکے رہے رہے سکھو ممبر شریف پر یہ تمام تر علماء جن کے قدموں کے اڑتے ہوئے دھول کم اپنی آنکھوں کا سرمہ بناتے میں ان کی توجہ چاہے اور پوری دنیا کو اس ممبر شریف سے پیغام دیتے ہو دنیا کے لوگوں آؤ دیکھو اسلام کسے کہتے ہیں تاریخ اسلام کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے کہتے ہیں ذہن کو قریب کیجئے گا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جسے کینسل سے بچنا ہو اسے چاہیے کہ سال کے 365 دنوں میں 20 سے 25 دن کم سے کمار 10 گھنٹے تک بھوکے رہے لوگوں نے پوچھا وشورہ وشیمی یہ بھوکے رہنے سے کیا ہوگا اب توجہ دیجئے گا وشورہ وشیمی کہتا ہے کہ انسان جب سال میں 20-25 دن 8 سے 10 گھنٹے تک بھوکا رہتا ہے تو بھوک کی وجہ سے جسم کے اندر جو بھی سڑے گلے حصے ہوتے ہیں جو بھی سڑے گلے حصے ہوتے ہیں جو بھی سنکرمیت حصے ہوتے ہیں جو بھی کٹارو شدہ حصے ہوتے ہیں جب انسان بھوکا رہتا ہے تو بھوک کی وجہ سے شدت بھوک کی وجہ سے ان تمام تر جراسی میں حصوں کو ان تمام تر کٹارو شدہ حصوں کو ان تمام تر سنکرمیت حصوں کو باڈی کتھ پک کھانے لگتی ہے گلے کے اندر پین سنسن لباب پیدا ہوتا ہے جس لباب میں وہ تمام تر سنکرمیت کٹارو جذب ہوتے ہیں جو یورین کے ذریعے سے پشاپ کے ذریعے سے باہر نکل جاتے ہیں جو آج سے دس گھنٹے تک دھوکے رہے تمام تر اندر میں جو سنے گلے حصے ہوتے ہیں جو سنکرمیت حصے ہوتے ہیں باڈی کے جسم خود بخود اسے کھانے لگتا ہے جس سے 99% تک امید ہے کہ اس شخص کو کبھی کینسر کی بیماری نہیں ہو سکتا ہے جانتے ہیں خربان جائیے سیلیوٹ کیجئے سلام کیجئے اسلام کی عظمت کو اور مسلمانوں تم فقر سے کہو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں محمد الرسول اللہ کے غلامی میں پیدا کیا ہے مایوس مت ہونا تم دنیا کے سامنے سینا ٹھوک کے کہنا یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے آقا کا کلمہ پڑھا ہے سنیے جب وشورہ وشیمی نے یہ تحقیق کی آپ قربان جائیے جاپان کا ایک سائنس ہے جس کا نام پروفیسر تیغاسن ہے کھڑا ہوا اس نے بازو پکڑ لی اس نے کلائی پکڑنی اور کلائی پکڑ کے وشورہ وشیمی کو کہا وشورہ وشیمی یہ جب جو تم نے تحقیق والی بات کہی جس میں دنیا کا سب سے بڑا نوبل پرستار تمہیں دیا گیا سجد تو یہ ہے کہ اگر سال میں بیس پچیس دن بیس پچیس روز آج سے دس گھنٹے تک بھوکا رہے اور اسے کینسر کی بیماری نہ ہو ایک مرتبہ انسان زور سے بولے گلے میں پین سنسل لباب پیدا ہو جس سے گلہ کینسر کی بیماری سے محبوس ہو جائے اگر اس عمل کو کرنے سے انسان کینسر سے بچ سکے تو اس نوبل پرستار کا حق دار تو نہیں ہے امریکہ نے پوچھا پروفیسر وشورہ وشیمی نے پوچھا سلام کیجئے مسلمانوں اس کی سوچ کو پروفیسر تگاسن نے کہا اگر اس پرستار کا حق دار کوئی ہے تو بس پری دوی پر ایک ہے جس کے بارے میں ہم یہ بات کہتے ہیں I believe that everything that has been recorded in the Quran 1400 years ago must be true that can be brought by scientific means Science the Prophet Muhammad ﷺ اس نے کہا 20 سے 25 دن 8 سے 10 گھنٹے تک بھوکا رہنے سے جب ٹینسل سے پچا جا سکتا ہے تو تم آج کہہ رہے ہو آج سے چودہ سو سال پہلے مکہ کے سلزمین پر مسلمانوں کے رسول حاکمِ ارد و سمابات مختارِ کائنات فرما روائے کونین باعثِ تقریقِ کائنات خاصِمِ نعمت مالی کے جنت میراج کے دولہ رب کے پیانے رسول نے کہا تھا امتیوں سال میں تیس دن اللہ کے نام پہ روزے رکھا کرو اس کی برکت سے جسر سے کبھی بھی بیماری نہیں سکتا آرے تقریب آرے رسالت مسکرہ کے آلہ حضرت دورہ محبت سے کہہ دیجئے مسکرہ کے کہہ دیجئے اب ہمارے ہندو بھائی سوچتے ہوں گے یہ تو انگلیش میں چطربیدی صاحب نے تقریر کر دیا اور محمد کے بارے میں کلمہ کے بارے میں ہمارے مہاراج نے تو کچھ کہا ہی نہیں ہے میں کہوں گا ہندو بھائی مایوس مت ہوئیے آئیے دراصر چلتے ہیں ہم اٹھاتے ہیں بیسر پرال بھاگوات پرال اور آئیے دراصر ہم پوچھتے ہیں کرشنی جی میں کرشنی جی آپ براہ سا بتا دیجئے ہم جس نبی کی مہمہ کا پتھان کر رہے ہیں جس آقا کا چریتر بیان کر رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں میرا قربان جائیے ایمان تازہ ہو جائے گا کرشنی جی ارجن کو مہا بھارت میں کیا پڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں ارجن سنو سنو آپ تو کبھی کبھی اس سے چپ ہو جا رہے ہیں لیسے لگ رہا ہے کہ آپ کاشی میں پروچن سننے ہوئی تھے رحم اس پڑھا کے کہہ دیئے سوان اللہ اور مہم پر سے کہہ دیئے سوان اللہ اچھے ایک شب دار ہے جس سے آپ تنفیجوں نے گھبراتوں نے گھبرائیے سوان اللہ آپ سوچتے ہیں کہ وہ لگ رہا ہے چطرویتی بابا کسی کا سرات کر رہے ہیں سرات نہیں کر رہے ہیں ہم کفر کو توڑ رہے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو مصطفیٰ کی بارگاہ سے جو رہے ہیں سوہا کے معنی ہوتے ہیں ختم کرنا کیا ہوتے ہیں ارے کچھ تو بولو مو تو کھولو ادرا زور سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سوہا کے معنی ہوتے ہیں ختم کرنا سوہا کے معنی ہوتے ہیں بھس مکرنا وہ کیا کہتے ہیں ہمارے ایک پنڈی جی کہتے تھے کہ جب جوڑے کو شادی کرائی جاتی ہے اور جب اگنی کے پھیرے لگوائے جاتے ہیں تو پنڈی جی دونوں چڑے کہتے ہیں پاپ تاپا ودایتو دیتے ہوتے ہوتا 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 لڑکا لڑکی نے پوری زندگی میں جو پاپ تاپ کیا تھا آج اگنی میں جل کر کے بھسم ہو جائے ختم ہو جائے ہم نے کرشنی سے پورا کرشنی آپ دائیے جانتے ہیں کرشنی کیا کہتے ہیں ترجمہ سنیے ترجمہ سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا دل جھوم جائے گا اش کر جائے گی طبیعت میں نہیں کہتا پلکے سریمت بھاگوات گیتا کہتی ہے یتھارت گیتا کہہ رہا ہے چیت چیت کر کے کہہ رہا ہے راو سے پڑھ کر کے تو دیکھئے جانتے ہیں کرشنی کا ارجو سنو سنو ایک زمانہ ایسا آئے گا جو سیاہ زمانہ کڑیو کا زمانہ ہوگا سنو سنو جب تریتلی پہ مہا پنش آئے گا جب وہ اشوالہ دھوت آئے گا اس کے دو منطر ہوں گے ایک منطر کا بھاگ ہوگا لائیلا دوسرے منطر کا بھاگ ہوگا محمد الرسول اللہ کشنو تارانی آتم لتم بھلتم شادم سوٹی ما سنگرم جب وہ لائیلا اللہ لما حرنے پاپا وہ کہتا ہے اس کلمے میں اتنی برکت ہوگی اس منطر میں اتنی شکری ہوگی کہ جو پاپی جو گنہگار جو خطاکار جو سیہکار ایک مردبہ اس منطر کو دل سے پڑھ لے گا کتنا بھی بڑا پاپی ہو پاپ سے ایسے مکتی کر دیا جائے گا جیسے ابھی ابھی اپنے ماں کے پیر سے پیدا ہوا ہو سوالہ اللہ اللہ زبان پنڈی جی کی چرچہ میرے نبی کا ہو رہا ہے سبحان اللہ اور بات کلمے کی آئی تو اللہ ماں سراز تابانی نے کہا کاغذی پہ میں نے جب وہ لکھا کلمہ رسول آگے سے لے کے پیچھے تک دائیں سے لے کے بائیں تک پورا مجمع محبت سے ہاں کو اٹھا کے کہہ دیجئے سبحان اللہ کاغذی پہ میں نے جب وہ لکھا کلمہ رسول کا ایک شیر سنیے ایک شیر سنیے وہ تھی وہ تھی نصیب والی چتائی خجور کی آئے ہے ہاں وہ تھی نصیب والی چتائی خجور کی قسمت 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 سے بن گئی جو پیچھو نارسول کا کاغذی ایک بات بتائیے اتنا بڑا پروگرام کر رہے ہیں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں خرچ کیوں کر رہے ہیں جانتے ہیں اس آشیق کا جواب کیا تھا انہوں نے کہا حضرات میں اپنے باپ کی کمائی تھوڑی خرچ کر رہا ہوں میں نے کہا پھر خرچ کس کا کر رہے ہیں بولے میں گوث پاک کی گیارہوی منا رہا ہوں جس گوث نے دیا اسے کے نام پہ خرچ کر رہا ہوں سبھان اور سنیے ایک بڑی پیاری بات جب بزرگوں کی بات آئی تو یاد مجھے آلہ حضرت کی آگئی اگر کہیئے تو بتا دوں اچھا دیکھیں اس کو بھی جاننے ضروری ہے آپ یہ کھٹمل ہے کی نہیں آرے زور سے گھولی نہیں آپ تو ایسے چکھ ہو جانے جیسے لگ رہا ہے کہ کھٹمل نہیں نہیں کھٹمل تو ہر جگہ پایا جاتا ہے کھٹمل ہے نا سب کے پاس نہیں بگھارو شریف میں آ جائے گا تو سمجھ لیں ایسی دوا دی جائے گی کتر پڑا کے مر جائے محبت سے سبحان اللہ کہ یہ سنیے جو کھٹمل ہوتا ہے نا وہ آپ کے ہمارے درمیان ایک سوال چھوڑتا ہے امام تو چار پانچمہ کہاں سے آگیا مسلط تو چار پانچمہ کہاں سے آگیا اب بیچار سیدھا سادھا بولا سنی مسلمان بات محمود اختر صاحب کا چہرہ دیکھو سبحان اللہ حضور نصیر ملت کا چہرہ دیکھو حضور حافظ ملت یاد آ جائیں سبحان اللہ سمجھ رہا اللہ عبد حقانی صاحب کا چہرہ دیکھئے سرکار حضور تاج شریع کی کرامت یاد آ جائیں ان کا چہرہ دیکھ پکا کہتا ہوں کہ آپ مد پردیش کے جنگل کا لنگور یاد آ جائے ہاں اور جانتے کہتا کہ مسئلت کو چاہ رہے پانچ پانچ سیدھا مسلمان کنفیوز ہے تو کلیر کرنا ضروری ہے کہ نہیں جلسہ کیا کہ جاتا ہے کچھ جاننے کے لیے نا کچھ جاننے کے بنیاد پر نہیں سمجھنے کی بنیاد پر جو صبح کو مسئلت آلہ حضرت کا نعرہ لگاتا ہے شام کو کہتا یہ پانچ وہ مسئلت ہے اس لئے جانیے مسئلت آلہ حضرت کوئی نیا مسئلت نہیں ہے زور سے بولیے کوئی نیا مسئلت نہ کوئی نیا دین ہے نہ راستہ ہے جانتے بیٹی لے پیسہ دے پیسہ لے اگربتی دے اگربتی لے ممبتی دے ممبتی لے اگربتی تمام مولویوں کی خریداری ہو رہی تھی ایک لیٹر آلہ حضرت کو بھی آیا خریدنے کے لئے اور آلہ جب لیٹر پڑھا اللہ اللہ اس آشی کے رسول فنافر رسول مرد کلندر نے کہا کرو مدھ اہل تو ولوزا پڑے اس بلا میں میری بلا میں قیدہ ہوں اپنے قریب کام مردی پا رہے یہ زبان تعریف کرتی ہے مصطفیٰ کی ہم کیوں جائیں باکشاہوں کی تعریف کرنے نوابوں کی تعریف کرنے اب سنیے تو ایک بات سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا جناب آلہ حضرت المعمل شخصیت کوئی نیا مسلک نہیں سنیے جب مولویوں کی خریداری کی گئی اور مسلمانوں میں جب دیوائی انڈ رول پیدا کیا گیا پھوڑو اور راج کرو سلام کیجئے اس مرد مجاہد کو سیدی آلہ حضرت نے ہمارے آپ کے عقیدے کو نظریے کو مسلک کو بچانے کے لئے سرکار آلہ حضرت کا یہ کرم رہا کہ جو تعلیم سرکار آلہ حضرت نے ہمیں آپ کو دی ہمارے بزرگوں نے اس تعلیمات کا نام مسلک آلہ حضرت رکھا اور دنیا کو بتایا کہ یہ مسلک امام آزم ابو حنیفہ کے نام پر جو مسلمانوں کے عقیدے کو پرباد کرتے ہیں ان کے اور حق کے درمیان غط امتیاج کھیج کر ہمارے اسلاف نے کہا کہ مسلک امام آزم کا سچا علم بردار ہے جسے ہم مسلک آلہ حضرت ہیں مسلک امام آزم ابو حنیفہ کے سچے علم بردار کو مسلک آلہ حضرت کہتے ہیں اور جانتے ہیں آلہ حضرت ہے کون آلہ حضرت بہت اوچی چیز ہے بھائی بہت بڑی چیز آلہ حضرت مفتی آزم ہند دلی گئے کہا زور سے بولیے اور زور سے جب دلی گئے آپ کا ایک مرید آپ پیکاشی کا آیا آکر کے آپ کے قدموں سے نفٹ گیا حضور ایک بدبق قستاق مولوی ہے جو علم غیب کا منفی پہلو اپنا کر کے مجھ سے ترہترہ کا سوال کرتا ہے اور وہ گستاق وہ بدبخت مولوی کہتا ہے کہ رسول کو غیب نہیں ہے اور اگر ہے تو یہ آٹھ سوال ہے جواب تو اللہ اللہ سنیئے تو اس مرید نے کہ حضور آپ دلی تشریف لائے ہیں آپ قیامت کی خبر شہر دلی میں ہو گئی ہے وہ مولوی تھوڑی دیر کے بعد آپ کے پاس پہ آئے گا اور وہ آٹھ سوال آپ سے علم غیب پہ کرے گا حضور اس کے سوال کا عیسی جواب دیجئے گا کہ وہ معقول ہو جائے سرکار مفتی آزم ہند نے ارشاد فرمایا میرے مرید تجھے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حیرانی کی کوئی بات نہیں ہے آنے دے اسے چند لمحے گزرے وہ مولوی آیا آکے سرکار مفتی آزم ہند کے قریب بیٹھا چند لمحے گزرے اس نے علم غیب کا منفی پہلو اپنایا اس نے آٹھ سوال علم غیب پہ کی جانتے ہیں سوال سن کر کے میرے مفتی اللہ آپ سے کرنا چاہ چاہ ہوں میں آپ کو ایسے قائد کی بات بتا رہا ہوں جس کی رہبری میں الحمدللہ پوری دنیا سنیت محفوظ ہے سنیت دیکھو تو میرے مفتی آزم نے کہا میں تم سے تین سوال کرتا میرے تین سوال وں کا جواب دو اس مولوی نے کہا کہ سوال کا جواب دیت نہیں سوال ٹھوک دیتے سوال ٹھوک دیتے میرے مفتی آزم نے مسکرا کہ کہا مولوی یہ میرا تین سوال تیرے آٹھوں سوالوں کا جواب دی ہے سوال اب اس مولوی نے کہا سوال کیجئے اللہ کے ولی کی نگاہ دیکھو نگاہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے ہم بزرگوں کے در پہ یوں ہی نہیں جاتے یہ بزرگ ہوا ہیں جن کے لیے گوتم داس کالی داس نے کہا کاغا چن چن کھائیو چن چن کھائیو ماس دو نینن ثابت رکھو پیا ملن کی آس وہ کہتے ہیں گرو گبن دو کھڑے کاغ لاغ بھلیہاری گرو آپ کے گوبندیوں بتائے زبان اس کی اپنی ہے لیکن وہ بزرگوں کی عقیدت کا اظہار کرتا وہ کہتا غریب نواز ہمیں پتائی نہیں تا کی حق کیا ہے باطل کیا ہے اور حق کیا ہے ہم جواب کے قریب گئے آپ نے بتا دیا خدا کی شان کیا ہے اور سنیو دیکھو تو سرکار مفتی آزم ہند کا سوال دیکھو میرے مفتی آزم ہند نے مسکر آکھ ارشاعت فرمایا یہ بتائیے مولوی صاحب شریعت میں اس مولوی کے بارے میں کیا حکم ہے جو بیہار کا رہنے والا ہو بیہار میں قرض لیا ہو دل لیا گیا ہو قرض نہ دینے کا اراد رکھتا ہو شریعت میں اس مولوی کے بارے میں کیا حکم ہے مولوی صاحب میرا دوسرا سوال ہے جو بیہار کا رہنے والا جس چھوٹے بچے ہیں اپنے بچوں کی کفالت نہیں کرتا خود ایش و اس رکھ کی زندگی تہلی میں گزار بتائیے شریعت میں مولوی کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کے مولوی کے بارے میں کیا حکم ہے جس کی ماں بوری ہو ضعیفہ ہو کمزور ہو وہ اپنے ماں کی خدمت تک کرتا ہو شریعت کے مولوی کے بارے میں کیا ہو کہ میرے تینے سوال کو جواب دیجئے مولوی دو لہب کہا حضور جو بیہار سے مولوی آیا جن میں یہ تینوں بیماری پائی جاتی وہ کوئی اور نہیں وہ تو میں ہی ہوں میں اعلان کرتا ہوں جب پرائیدی کے خلام مصطفیٰ کے علم کا یہ عالم ہے تو مدینہ کے مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہو جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی چھولی ارے مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم تب تو تلسی داس نے جھوم کے کہا کاشی کروٹ باد میں کاشی کروٹ باد میں بندی تو ہے سب کام بے کن تھی وازن بھائی بنا محمد نام سنیے جلسے سیرت پاک سے ایک بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے ان دوبائی کل کو کسی بھی فنڈ تھی سے ملے گا ان سے پوچھے گدر اردی سنوک سنائی یہ کانٹ سنائی جس میں ایک بڑی پیاری بات آئی بتا دو ہر بھئی بتا دو ذرا مسکرہ کے سبحان اللہ کہ یہ نا آپ کبھی کبھی ایسی حالت بنا رہے ہیں ٹھیک ہمارے بہار میں ایسی حالت شادی کے وقت میں دولہ ملیدہ کھاتے وقت بناتا ہے آپ وہ حالت مت بنائیے نبی کی محبت مسکرہ کے کہہ دیجئے سبحان اللہ سنیے بڑی پیاری بات میرے آقا کی عظمت کیا ہے اللہ اللہ اسلام کی حقانیت کیا ہے سنیے بیت بیاسی نے بڑی پیاری بات کہی منطر پڑھایا منطر کانوں میں سنو سنو رام اور کرشنے کے ماننے والوں مرنے سے پہلے پہلے یہ منطر میں جو بڑھا رہا ہو اسے مرنے سے پہلے پہلے اپنے کان اپنے ہردے میں بسا لینا تمہاری مختی ہو جائے جانتے منطر کیا ہے بیت بیاسی نے کہا رگ بیت کے اندر سنبل گرام میں وہ کسی برام رسی مہات بن بھون بشنی ششکر کی پرادر حمیش دی اشو شکر سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ جانتے اتنی اچھی بات کہی آپ تنشان فرمایا سنو سنو میرے ماننے والوں سنو جب کلیو کا زمانہ قریب آئے گا کلیو کا زمانہ قریب آئے گا ایک مہارشی سنبل گرام میں پیدا ہوگا سنبل گرام میں جو شرس قرید سے گا سنبل کے معنی شانتی ہوتے شانتی شانتی اور قرام کے معنی گاؤ ہوتے ہیں یہ بات روز روشن کی طرح ہے آج میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کی جانکاری کے لئے میں روشن جنگل کو لکھا انہوں نے کہا سنبل کے معنی شانتی گرام کے معنی گاؤ انہوں نے کہا بیت بیاس جنگل بہت پہلے کہا تھا کہ شانتی والے گاؤ میں علماء سے پوچھئے کہ مکہ شریف کو عربی زبان میں تار آمن کہا جا جا ہے آمن کا شہر کہا جاتا ہے شانتی والی جگہ کہ جاتی ہے اب ان دونوں جملے سے ٹیلی کیجئے گا آپ کو بات سمجھ چکے کی تین خاصیت ہوگی اس کے تین پہچان ہوگے اس کی پہلی پہچان یہ ہوگی کہ وہ برمہ سے ملنے کے لیے رات کے وقت میں جائے گا اور ایک سواری ہوگی جس سواری کو عشو کہتے ہیں اور سنسکریت میں عشو کہتے گھوئے کو اس کا ترجمہ کیجئے تو پتا چلتا ہے یہی میرے آقا ہے جو میراج کی رات پر رات پہ سوار ہوگا رب کی بارگاہ میں گئے تھے سبحان قرآن کہتا سبحان اللذی اسراب عبدہ لیلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے محبوب کو لے گیا رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک دوسری بات بتا دوسری بات سنیئے دوسری بات کہتے اشوما شگا روح دے بدت جگت پتی وہ کہتے ان کی دوسری سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی ان کے پڑی سے ان کے جسم سے ایسی سگند نکلے گی ایسی خوشبو نکلے گی ایسی خوشبو نکلے کے پرائے بھی پہچان جائیں گے کہ اس راستے سے محمد الرسول اللہ گزرے ہیں نوجوان تمہیں پتا ہے میرے آقا کے پسینے کی خوشبو کا جواب نہیں نبی کے پسینے کی خوشبو تو ایسی ہے کہ آقا کا پسینہ اگر دلہن اپنے لباس پہ لگا لے تو دلہن نہیں بلکہ اس سے ہونے والی ساتھ نسلے بھی خوشبو دار ہو جائے سبحان اللہ اور جانتے ہیں تیسری پہچان انہوں نے بتائی انہوں نے کہا تیسری پہچان یہ ہوگی وہ بڑا تیالو ہوگا بڑا کرپالو ہوگا اور میرے آقا اتنے بڑے تیالو جواب ہی نہیں ہے جناب آقا نے جب فتح مکہ کیا اور فتح مکہ کے درمیان آقا جب مکہ شریف میں حاضر ہوئے جانتے ہیں جو جانی دشمن تھے مسلمانوں کے جنہوں نے ظلم کیا تھا مسلمانوں پر آقا کریم نے فرمایا کہ جو ان کے گھر میں چلا جائے جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اسے پناہ دے دی جائے گی وہ ہر عالم کے رحمت تھے کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی سلام سلام سلام